السلام علیکم سٹاک مارکٹ میں پی آئی اے کے شیئرز کی ٹریڈنگ روکتی گئی ہے سٹاک مارکٹ نے کہا ہے کہ پی آئی اے نے اپنی سالانہ میٹنگ کا انعقاد ہی نہیں کیا اور یعنی آڈٹ کی دستاویزات بھی جمع نہیں کرائیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کو سٹاک ایکسینج کے ڈیفالٹ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے پی آئی اے نے پاکستان سٹاک ایکسینج کو مسلسل دو برس آڈٹ رپورٹ دینے میں ناکامی رہی ان کی اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز نے سال دوہزار آٹھ کے بعد سے منافع نہیں دیا اور اپنے خسارے اور آپریشنز کے لیے رقم فراہمی میں بھی جو ہے وہ ناکام رہے دسمبر دوہزار آٹھ میں قومی ائر لائنز کا خسارہ بہتر ارب روپے کے تھا جو دوہزار سترہ میں تین سو ساٹھ ارب تک پہنچ گیا دوہزار نو میں پی آئی اے کے پاس چونتیس تیارے تھے لیکن دوہزار سترہ میں تیارے کم ہو کر بارہ رہ گئے دوہزار نو میں پچپن لاکھ دس ہزار مسافروں نے پی آئی اے کا سفر کیا جبکہ دس سال کے بعد دوہزار سترہ میں مسافروں کی تعداد ترپن لاکھ دیس ہزار رہ گئی تھی پی آئی اے کا عالمی مارکٹ شیئر جو ہے وہ اکتالیس ویصد سے کم ہو کر بائیس ویصد رہ گیا اور گیارہ سال میں قومی ائرلائن کے ڈومیسٹک مارکٹنگ شیئر بھی تیرہ فیصد میں ان میں کمی ہو گئی گراؤنڈ ہیلنگ سروسز آرڈک سروس کرنے والی ایک سو سترہ ارب کا نقصان ہوا اور فیول مانیجمنٹ سے چار سو ساٹھ ارب روپے بچائے جا سکتے تھے لیکن نہیں بچائے گئے سائبر نامی سوفویر کی خریداری سے پانچ اشاریہ پانچ ارب روپے کا نقصان ہوا غیر ضروری مرمت اور سفارشی انجینئیس کے باعث اکتیس ارب روپے کا نقصان پہنچا ڈیرھ ارب روپے مالیت کے سپیر پارٹس غیر ضروری طور پر لے لیے گئے غلط کمیرشل فیصلوں کے باعث آٹھ اشاریہ پانچ ارب روپے کا نقصان ہوا ایک ارب چار کروڑ کی دمائیاں میڈیکل سٹورز سے جالی بلز بنا کر لیے گئی پی آئی اے نے رقم ادا کی اور پھر چار ہزار نو سو بائیس ملازمین کانٹریکٹ اور قانون کے خلاف رکھے گئے دو ہزار چار سو نو ملین روپے ڈیلی ویجز ملازمین پر خرش کر دئیے گئے نو سو تراسی ملین روپے بیرون مل سیاسی پوسٹنگز کی وجہ سے خرش کیے گئے اور بڑے پیمانے پر غیر ضروری عالی عوضوں پر نون پروفیشنلز کی تائیناتی کی گئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی آئی اے تو ایک طرف ہے لیکن کل جس رہا میں اس پروگرام میں کہہ رہا تھا سیول اویشن آثورٹی جو ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے کیونکہ سیول اویشن آثورٹی ایک ریگولیٹنگ آثورٹی ہے لہور کراچی اسلام آباد یہ تین منافع بخش ترین ائرپورٹس ہیں اور سیول اویشن آثورٹ نے ان کو سٹی آرڈر دیا اور پھر وہ بیڈنگ کا عمل جو ہے وہ رکھ سکا لیکن حجوری انٹرنیشنل ائرلائن پہلی ائرلائن تھی اور اس کے بعد اب شاہین ائرلائن جو آخری ائرلائن بند ہوئی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان سب کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے سیول اویشن سے شکایات کا ایک امبار ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیول اویشن میں شاید ایک دفعہ صرف صرف ایک دفعہ آج تک سیول اویشن کا اپنا بندہ جو ہے وہ ڈی جی کے طور پہ آیا ورنہ نہ صرف ڈی جی اور بلکہ بہت سے ڈائریکٹرز ائر فورس کے لگا دیا جاتے ہیں جن کو کمرشل اویشن کا کچھ نہیں علم ہوتا وہ آکے الٹے سیدھے کمانین بناتے رہتے ہیں اور جن چیزوں کے پر ضروری ہوتی ہے نشان دہی وہ اس کی بھی نہیں کرتے اس کا میں بہت بڑا ایویڈنس آج میں دینے والا ہوں